السلام علیکم بھائیو ویڈیو پوری دیکھنا بات کو سمجھنا مولانا تارک جمیل صاحب علی مسئلے سے آپ سب باق خبر ہیں میں فرقے سے پارٹی سے بلکل ہٹ کے بات کروں گا بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اپنے عیب ظاہر کرتا ہے اقرار کرتا ہے اگر آپ اس پہ اکڑ جائیں اور کہیں کہ میرے میں کوئی عیب نہیں ہے تو پھر آپ کی دعا کا کوئی مقصد نہیں رہتا سب 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 دعا ہے استغفراللہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں تو معافی کب مانگیں گے جب آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے ٹھیک ہے جی تو مولانا تارک جمیل صاحب نے دو باتیں کی تھی ایک یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا میں بہت زیادہ جھوٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے جی دوسری نے کہی تھی کہ بے حجائی بڑی ہے حرام خوری بڑی ہے بڑی ہے اور بے ایمانی اچھا جی اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب تک عمران خان نہیں آئے تھا تو ہمارے پاس دو پارٹیوں ہوتی تھی اچھی پارٹی ہیں دونوں نولی والے پیپلز پارٹی کو کہتے تھے کہ تم چور ہو پیپلز پارٹی والے نولی کو کہتے تھے کہ تم چور ہو جب عمران خان نے آ کے دونوں کو کہا کہ تم دونوں چور ہو تو کیا ہوگیا جی معاملہ گڑ پڑ ہو گیا اب ایکزٹ والا مسئلہ ہوا تھا بول نیوز والا تو جیو اور باقی سارے چینل بول کو کہتے تھے کہ یہ حرام خوری کر رہے ہیں جال سازی کر رہے ہیں جاری ڈگریاں لوگوں کو دے رہے ہیں جھوٹ چلا رہے ہیں اب میر شکل الرمان اندر ہو گئے تو بول والے کیا کہتے ہیں یہ میڈیا فیرون ہے جھوٹا چینل ہے ٹھیک ہے جی چور ہیں کرپٹ ہیں ایئر وائے والے اور جیو نیوز والے بھی ایک دوسرے پر ازام لگاتے ہیں دنیا نیوز کہتا ہے کہ میں سب سے سچا ہوں سب سے پہلے خبر رہتا ہوں ہر چینل دوسرے چینل لوگ کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے لیکن جب ایک سچے بندی نے کو کہا دیا کہ تم جھوٹے ہو تو مولا گڑ بڑ ہو گیا یعنی جھوٹا جھوٹے کو کہا دے کہ تُو جھوٹ بولتا ہے پھر ٹھیک ہے لیکن سچا بندہ تمہیں کہا دے گا تو مسئلہ کیوں 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 کہ وہ سچا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے سچی بات کی ہے ٹھیک بیان کیا اور لوگ اس کی بات پر یقین کر لیں گے تو جھوٹا جائے وہ پکڑا جائے گا تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ مولانا طریق جمیل صاحب نے بلکل ٹھیک بات کی ہے میں نے ان کی پوری تقریبی سنی تھی ٹھیک ہے انہیں یہ نہیں کہا تھا کہ ساری جھوٹے ہیں انہیں یہ کہا تھا کہ جھوٹ چل رہا ہے اور یہ چل رہا ہے آپ خود ماتے ہیں میڈیا والے ٹھیک ہے جی اور بی آیا یہ آپ کے معاشرے میں نہیں ہے آپ سنمے کے دیکھیں نا کیا ہو رہے ہیں چلے جائیں کسی سنمے میں یہ ذرا بیٹھ کے ڈی اچ اے والے سینی پکس وغیرہ ان کو چھوڑ کے ذرا جائیں نا چھوٹے سنموں میں دیکھیں کیا چل رہے ہیں کون سی فلمیں دکھاتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے جی رمضان میں بھی جا کے دیکھ لیں امید ابھی تو کرونا آگے ویسے رمضان میں بند نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی ادھر چلے جائے تھیٹر میں دیکھ لیں کرونا تو بڑا چھوٹا عذاب ہے آپ کے اوپر کملوت میں وہ بار ٹھیک ہی تھی مولانا صاحب نے ایک گناہ تھا تو پانچ عذاب آئے تھے آپ میں تو ہر سو گناہ ہے امت محمدیہ ہو اس لیے بچ رہے اور اگر ایک آدمی نے سچی بات کی ہے تو یار اس کو مانو تو صحیح ٹھیک ہے جی مولانا تاری جمیل صاحب کا عوام سعادہ عوام جج ہوتی ہے انہوں نے تو شور مچائنا ہے کیونکہ ان کی دن پہ آگیا پاؤں آپ لوگ اس بندے کا ساتھ دیں کوئی پارٹی بیس کی وجہ سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی میڈیا والے وجہ سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں میرے بھائی مسلمان کا بغض بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے